آج ہم نے ایک ریسپی بہت آسان سی رچ پی تیار کی ہے ماش اور چنے کی مکس دار بہت مزیدار خوشبو آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شکل سے بھی کتنی اچھی لگ رہی ہے اس کو ہم نے کیسے بنایا ہے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کر دیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فصل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو ہمیشہ بہت ہی آسان بہت ہی سمپل سی ریسپیز دوں جن کو بنانے میں آپ کو بالکل کوئی مشکل نہ ہو کیونکہ ایشیا میں جو ہے وہ زیادہ تر دال سبزیاں گوشت ہی کھائے جاتے ہیں کبھی کبھار ہی مشکل ڈشز بنتی ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ ایسی ریسپیز آپ کو دوں جن کو بنانے میں آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو جن کے انگریڈیمز آپ کو دستیاب ہوں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو مل نہ سکیں یا آپ ان کو جانتے نہ ہو یا ریسپی اتنی میتھڈ اس کا اتنا مشکل ہو کہ آپ اسے کہیں کہ چھوڑیں یا یہ تو ہم نہیں بناتے تو اسی لیے میں ہمیشہ آپ کے لیے آسان اور اچھی مزیدار ڈشز لاتی ہوں آج بھی میں آپ کے لیے ایک بہت ہی آسان ڈش لے کیا ہوں لیکن بہت مزے کی ہے چھنے اور ماش کی دال یہ بہت ہی مزیدار ریسپی ہے اس کے لیے ہم نے چھنے کی دال لے کر دھو کر اچھی طرح دھویا اور پھر اتنا caf Razi وقتبھی میں نے اس کو بھیگو دیا اسی طرح ماش کی دال الدھولی ہوئی وہ بھی صاف کر کے اچھی طرح دھویا اور آدھے گھنٹے سے اس کو بھیگو دیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک ککر لے لیا ہے میں نے اس میں میں پہلے چھنے کی دال شامل کروں گی 3 بلاس پانی کھر ڈالکہ میں پانی شامع کر دیا ہے میں نے آدھی چاہی چمچ نمک اور دو جبے لہسن لیا ہیں اس میں شامع کر دیا ہوں میں ایک کھانے کا چمچ سرکا اس میں سرکا ہوں ہماری چنے کی دال مکمل نہیں لیکن مکمل کے قریب گل جائے دس منٹ کوکر چلانے کے بعد بند کیا ہے تو چنکی دال تقریباً آدھی گھل چکی ہے آدھی سے زیادہ گھل چکی ہے اب یہاں پر ہم شامل کریں گے ماش کی دال بسم اللہ الرمان رہی ہے اور اس کو تقریباً ہم چھے سے سات منٹ چلائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس میں شامل کریں گے مسالہ جات ہم نے لیا ہے ایک چائے کا چمچ پسا ہوا دھنیا ایک چائے کا چمچ لال مرچ ایک چائے کا چمچ ہم نے ادھڑا مرچ لیا ہے آدھی چائے کی چمچ ہم نے نمک لیا ہے نمک ہم نے اس میں پہلے بھی ڈالا تھا وہ اس لجے کم ڈالا تھا کہ اس ندارے سے زیادہ کیلança کا چپوزارا جاتا ہے تو جب کیسا ہمانش کی دال مشاعر شامل کریں گے تو اس کے بعد ہم آدھا چائے کا چمچ اور شامل کریں ہم نے ہوں اس نے انا پیسا ہوا لیا ہے آدھی چائےosp zo Split گرم سالہ پسا ہوا لیا ہے ہم نے آدھی چائے کی چمچ کالی مشکہ پاوڈر لیا ہے انہیں کالیمچہ پاورڈہ لیا ہے وسلم تمام مسائلے ہم اس میں شامل کریں اس کے علاوہ ایک بلکل چھوٹا سا ٹیماتر ہم نے کٹ لیا ہے بلکل باریک چھلکیوں تارنے کے بعد وہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے اب ہم اس کو تقریباً 6 سے 7 منٹ کے لیے دوبارہ بند کر دیتے ہیں مکس کرنے کے بعد ماش کی دال کو تقریباً ہم نے 6 سے 8 منٹ پکایا ہے اور یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے گل چکی ہے ہم اس کو کچھ دیر کے لیے تیز آنس پر پکائیں گے کھڑی کھڑی رکھنی ہے ہم نے دال یہاں ہم نے پین میں گھی لے لیا ہے جتنا آپ چاہیں اتنا لے سکتے ہیں کم زیادہ لیکن گھی اچھا ہی زیادہ نہیں ہوتا کم ہی استعمال کرنا چاہیے تو ہم نے یہ پین میں لے لیے ہم نے پان سے چھے جوے لیے لیسن چھیل کر اس کو بلکل باریک باریک کٹ لیا ہے چھوٹی سپیاس کٹی ہے ہم نے باریک باریک ایک لال مرس ہم نے لیا ہے اس کو کٹ لیا ہے ٹکڑوں میں فریش کڑی پتہ ہم نے یوز کیا ہے ہم نے تھوڑا سا زیرا لیا ہے ہم نے ادرک کٹ لی ہے باریک باریک اس کے علاوہ گانش کے لیے ایک ہری مرچ ہم نے بہت ہی باریک کٹی ہے تھوڑی سے ادرک لے لی ہے اس کے علاوہ ہم نے آدھی چائی کی چمچ پسا ہوا گرم سالہ اور آدھی چائی کی چمچ ہم نے ایک کسوری میتھی لی ہے جو کہ ہم ابھی اس میں شامل کر دیتے ہیں اس طریقے سے اور باقی ہمارا تیل جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے سب سے پہلے ڈالیں گے ہم کڑی پتہ اس کے بعد ہم ڈالیں گے زیرا اور لال مرچ جو ہمارے پاس ہے ہم وہ شامل کریں گے تھوڑا سا اس کو ہم پکنے دیں گے اس کے بعد ہم لیسن شامل کر دیں گے تھوڑا سا لیسن کی رنگت بدلے گی تو پھر پیاز شامل کریں گے ایک دم سب چیزیں شامل نہیں کریں گے ورنہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ جلدی پک جاتی ہیں اور کچھ چیزیں دیر سے تو اس طرح بہت ساری چیزیں جلنے کا خطرہ ہے تو جو چیزیں خوشبو چھوڑتی ہیں وہ آپ نے پہلے ڈالنی ہے جیسے کڑی پتہ اور زیرا ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے رنگت بدل چکی ہے اب ہم پیاز شامل کرتے ہیں پھلا لیں گے اس کو تاکہ باقی چیزیں نازلیں ہم نے ڈال میں اس وقت کسوری میتھی اور گرمسالہ ڈالا ہے اس کے اوپر ہم تڑکا لگائیں گے تو ایک انتہائی لزیز خوشبو اٹھے گی جو کہ کھانے پہ مجبور کر دے گی سونگنے والے کو دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز کی رنگت بھی سنہری ہو چکی ہے اب اس میں ادرک شامل کر دیتے ہیں ایک نہائی تھی مزے دار تڑکا ہمارا تیار ہو رہا ہے آپ یقین کریں کہ جب تک تڑکا لگاؤں گی تو اس قدر مزے کی خوشبو ہوگی کہ یقین سب لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آج آپ کے گھر میں کیا پک رہا ہے تڑکا تیار ہو چکا ہے اب اس کو دال میں شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ ہر جگہ اس کی خوشبو چلی جائے ٹیسٹ ایکول ہو جائے دال میں اب ہم اس کو بش میں نکال کے دکھاتے ہیں الحمدللہ جی ہماری ماش اور چنے کی انتہائی مزے دار خوشبو دار دال تیار ہو چکی ہے آپ جلدی سے بنا کر کمنٹس میں مجھے بتائیں آپ کو کیسی لگی ریسپی اور اگر ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کرنے تاکہ میری آنے والی ہر اچھی ریسپی آپ کو سب سے پہلے ملے